مجھے لوڈو والے ویڈیوز دیکھتے ہیں میری مجھے پہلے سے علم تھا کہ لوڈو والے جو ہے میری ویڈیوز دیکھتے ملی تھی جب میں نے اگلے دن ویڈیو لگائی لوڈو سٹار کے خلاف تو اس کے بعد لوڈو سٹار ٹیم نے مجھ سے رابطہ کیا اور ہمیں وہ چیز دے دی اسلام علیکم اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں آج کی ویڈیو بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو میں نے تین چار پانچ مرتبہ ریکارڈ کر چک ہوں اور جو مائک کی وجہ سے آواز جو ہے نا اس میں ریکارڈ نہیں ہو پا رہی تھی تو بار بار اس کو ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا بڑا تو آپ صحیح اب لوگوں سے یہ گزارش ہے جس طرح کی ویڈیو بھی بنی ہے ترور دیکھیں اس ویڈیو میں کچھ بات اس طرح سے ہے کہ میں نے آج سے ایک مہینہ پہلے پرچیزنگ کی تھی لوڈو سٹار سے کسٹمر کے لئے اس کے ای ڈی پہ تو ہمیرے پیسے کٹ ہو گئے تھے لیکن ہمیں چیز نہیں ملی تھی جب میں نے اگلے دن ویڈیو لگائی لوڈو سٹار کے خلاف وہ آج سے کچھ دن پہلے آپ کو ادھر سیڈ پہ بھی شو ہو رہی ہے وہ ویڈیو تو اس کے بعد لوڈو سٹار ٹیم نے مجھ سے رابطہ کیا اور ہمیں وہ چیز دے دی تو آپ کو ان کا ای میل بھی در سیڈ پہ شو ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اسی حوالے سے میرے لوڈو سٹار ٹیم سے سوال آتا ہے اسی متعلق کہ دیکھیں لوڈو سٹار ٹیم ہمیں نے ایک چیز پرچیز کی کیونکہ میں مجھے کسٹمر کو چیزیں پرچیز کر کے دیتا ہوں اور وہ چیز چلے میں نے کسی بھی طریقے سے مجھے مل گئی ویڈیو لگانے پڑتا ملی مجھے ویڈیو لگانے سے بھی امید نہیں تھی کہ لوڈو سٹار ٹیم میں ہم یہ چیز دے گی یا نہیں تو جو عام پلئر ہوتا ہے اگر اس کو اس طرح کے ایشوز فیس ہو وہ آپ سے رابطہ کر رہے تو آپ ان کے بھی مسائل حل کریں میں اس لئے ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا اگلے دن بھی میرے پاس ایک کسٹمر آیا تھا اس کو بھی یہی ایشو فیس تھا اس نے بھی پیسے اس کے اکاؤنٹ سے ڈیڈاکٹ ہو گیا لیکن اس کو چیز نہیں ملی انہوں نے بھی آپ سے رابطہ کیا مجھے اس نے کامین اپ اس کو ایمیل بنا کے دیا کہ آپ ان کو یہ میسیج سینڈ کریں لوڈو سٹار ٹیم کو تو انہوں نے آپ سے بھی میسیج سینڈ کریں لیکن آپ نے کوئی رسپونس تو کیا لیکن وہ چیز آپ نے اس کسٹمر کو نہیں دی تو آپ جتنے بھی کسٹمر رہتے ہیں چاہے میں ہوں چاہے کوئی ہو آپ سب کے ساتھ ایک جیسا برطہ ہو رکھیں اب جو چیز ہم نے پرچیزنگ کی تھی ایک مہینہ پہلے وہ پیسے بھی کٹ ہو گیا اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا سکرین پہ کہ چیز ہمیں نہیں ملی اکیسو رو پر ڈیڈاکٹ ہو گیا تو میں بہت حیران تھا کہ ایک میں میں جہاں میرے ساتھ اس طرح سے ہوا تو اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا لیکن مجھے پتا تھا کہ میں اس طرح سے لوڈو کی ٹیم سے رابطہ کروں گا کیونکہ میں پہلے بھی رابطہ کر کے اس طرح کی چیزیں لگوا لیتا تھا لیکن وہ مجھے نہ رسپونس آیا نہ کچھ ہوا اور ہمیں پورا مہینہ ویٹ کرنا پڑا تو جب اگلے دن ویڈیو لگ گئی تب ہمیں وہ چیز ملی میں نے پھر کسٹمر سے رابطہ کہ دیکھ لو کہ ہمیں چیز مل گئی ہے تو اس نے مجھے پیسے دوبارہ سے سینڈ کر دی اس چیز کے کیونکہ پہلے جو پیسے تھے اپنی جیب سے دیکھیں ایک خوشی کی بات ہے لوڈو والے ویڈیوز دیکھتے ہیں میری مجھے پہلے سے علم تھا کہ لوڈو والے میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو میں پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا کیونکہ میں نے ایک باکس والی ٹریک بنائی تھی میرے ایل میں آئی تھی خود ہی باکس باکس آپ کیسے سیو کر سکتے ہیں لوڈو سٹار ٹیم نے اس ویڈیو کو دیکھا اور چھٹے دن وہ ٹریک بین ہو گئی اس ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹس لوگوں کے آ رہے تھے کہ یہ ٹریک بین ہو چکی ہے حالانکہ اس سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے جو گوڑوارک مطلب مجھے شہ باشت دے رہتے ہیں اس کے باد لوڈو سٹار ٹیم نے اس ویڈیو کو دیکھا اور نے اس کو بین کر دیا اس کے باد لوڈو سٹار ٹیم ہے انہوں نے میری دو تین اور ویڈیو دیکھی ٹریک والی ایک میں نے کوئن ٹریک کی ویڈیو بنائی تھی جو کہ میں نے خود سے تیار کی تھی تو وہ ٹریک ویڈیو نہیں ٹریک لوڈو سٹار نے وہ ویڈیو دیکھ کے اس کو بین کر دیا ایک اور ٹریک ٹریک تھی بنا کے یوٹیوب پہ لگانی تھی لیکن میں نے یہی سمجھا کہ ہر بندہ یہی کہے گا کہ یہ جو ہے نا ایسی علمبیلیں بھی چھوڑا ہے اور جوٹ بول رہا ہے تو میں نے اس لیے وہ ویڈیوز یوٹیوب پہ نہیں لگائی اب جو ہے نا آپ یہ چیز دیکھ سکتے کہ میں نے ویڈیو جب لگائی اس کو دو سو پلا سے لوگوں نے دیکھا آپ کو ادھر ویڈیو بھی آپ کو سیڈ پہ شو ہو رہی ہے اور لوڈو سٹارٹ ٹیم کا بھی در سے آپ کو ریپلائی شو ہو رہا ہے بناتا ہوں اور ان کو میں نے لوڈو ٹیم کو پہلے ایسا اگاہ کیا ہوگا کہ میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو مجھے ان سے بات چیز چلتی رہتے کبھی جب بھی کوئی ایشو ہو تو تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں لوڈو سٹارٹ ٹیم کا نمہندہ ہوں یا لوڈو سے مطلق میں مسائل حل کروا سکتا ہوں تو اکثر تو ایسا نہیں ہوتا لیکن چھوٹے مونٹے کبھی جو ایشوز ہوتے ہیں یا مطلب کوئی بات ہم نے اہم بات پوچھنی ہو تو وہ لوڈو والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے جو سورسز ہیں ہم ان سے بھی کنفرم کروا سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آپ لوگوں کے لئے پہلے اس کی ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ یونیول ہے میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی تھی کہ جو جمز ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گے ختم ہو رہے ہیں لوڈو سٹار میں جو ہے نا یہ پب جی کی طرح اس میں چیزیں آنے والی ہیں حالانکہ وہ میں نے ویڈیوز پہلے بنا چکا تھا وہ سیزن پہ بھی پہلے ویڈیو بنا چکا تھا اس کے آنے سے بہت پہلے بنا چکا تھا اور جمز پہ بھی اور اس کے متعلق روم پہ سب چیزیں پہ بھی بہت پہلے ویڈیوز بنا چکا تھا اور اس کے تقریباً چھ مہینے یا سال بعد یہ چیزیں آئیں تھی تو لوڈو سٹار میں میرا کافی ایکسپیرینس بھی ہے سورسز بھی ہیں ہمیں اس کا پہلے سے کچھ نو کچھ آئیڈیا ضرور ہوتا ہے اور یہ چیز ہے اس لئے میں نے چینل بنایا میں جو جھوٹ بولنے کی کوئی عادت نہیں ہے جو میرے ویڈیو ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے اس میں سچائی ہوتی ہے آپ اس کو خود سے چیک کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں تو میں اس لئے کہہ تو میرے ویڈیو لائک کیا کریں چینل لازمی سے سبسکرائب کریں اور کوئی بھی آپ گزارشات میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کچھ بھی آپ کوئی بھی اپنے نام سے ٹریک شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی مجھ سے آپ وٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں باقی ای میل پہ فیس بک کے تھوڑکی سے بھی تریقے ساتھ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں سارے لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے تو ویڈیو لائک کریں چینل ضرور سبسکرائب کریں کوئی مشورہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں کمنٹ میں لازمی اپنی رائے کا مجھا اگاہ کیجئے گا